موسکار بہت سواگت آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں اتراکھنڈ پرائیم آپ کے ساتھ ہوں میں دیپ ابا فیلا بلچن کے شروعات دہرادم سے مل رکھی بڑی خبر کے ساتھ بار اسوسییشن کے متدان جاری ہیں دہرادم سے یہ خبر ہے شام پانچ بجے تک بوٹنگ کی پرکیریہ چلتی رہے گی نو پدوں پر انچالیس پرتیاشی چنانوی میدان میں ہیں اٹھائیس پروری کو ریزلٹ سامنے ہوگا نتیجے سامنے آ جائیں گے دہرادم میں بار اسوسیشن کے چنانو کے لیے مدان جاری ہیں اور دیکھیں بہار سے اگر آپ دیکھیں گے تصویر تو یہاں پر اپنے اپنے پرتیاشیوں کے لیے تمام جو لوگ ہیں وہ بہار یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے پرتیاشیوں کے پکش میں بوٹ کرنے کی یہاں پر اپیل بھی کر رہے ہیں تو باہر سے یہ تصویر ہے یہ ساپتہ اور پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ بہت لمبی لائن ہے ان کے پتیشن، ان کے پکش میں بوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ان سے بہار اسے دیکھیں بہار ایک لمبی لائن ہے اور اندر میں آپ کو مدان کی پرکریہ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں جو یہاں پر اگر مدان کی پرکلیا کیونکہ یہاں پر اگر مدان کی بات کی جائے تو نو پوسٹوں پر جو پولنگ ہے وہ چل رہی ہے اور یہاں پر ابھی جو کل جو پرتیاسی اس وقت جو میدان میں ہے وہ 49 پرتیاسی میدان میں ہے عدیقش، اپادیقش، سچیو، سہ سچیو، لائیبریرین، آڈیٹر، ایگزیکوٹیو میمبرز ان سب کے لئے یہاں پر جو مدان ہے وہ لگاتا جاری ہے شام پانچ میں تک اس مدان کو چلنا ہے دیکھیں پوری طریقے سے بےوستان یہاں پر کی گئی ہیں اور یہ مدان کی پوری پرکلیا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے اس بار جو ہے نو پوسٹیں ہیں جن پر اس وقت جو ہے یہاں پر جو پولنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر پہلے بار اسٹویشن کا چناؤ کیونکہ اپنے آپ میں ایک بہت میٹوپون چناؤ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک عدیقش کا چین ہونا ہے اپادیقش کا چین ہونا ہے اس میں اگر بات کی جائے تو اس وقت عدیقش پت کے لئے تین امیدوار اس وقت میدان میں ہیں اپادیقش پت کے اگر بات کی جائے تو چھے لوگ میدان میں ہیں اور مدداتاوں کے اگر سنکھیا بات کی جائے تو تین ہزار چار سو اٹھاسی جو مدداتا ہیں وہ اس وقت یہاں پر اپنے مد کا پریوک کر رہے ہیں جو یہاں پر الیکشن آفیسر ہیں میں ان سے بات کر لیتا ہوں کہ جو الیکشن آفیسر ہیں وہ کیا کس طریقے کہ یہاں پر پرکریاں چل رہی ہیں سر پوری پرکریاں کیا چل رہی ہیں کتنے بجے تا مددان ہوگا کس طریقے سا اصلاح بھی دیکھا جارہا ہے بار ایسوسیسن دہرادون اتراخن کی سب سے بڑی بار ایسوسیسن ہے اس بار اس میں 3488 مددادہ اپنے مد کا پریوک کر رہے ہیں صبح ساڑھے نو بجے سے مددان کی پرکریاں یہاں پر پرارم ہو چکی ہے جو کہ سام پانچ بجے تک یہاں پر چلے گی اور گیارہ پدوں کے لئے ہماری جو بار ایسوسیسن دہرادون ہے اس کی کاریکارنی کے گیارہ پدوں کے لئے الیکشن ہوتے ہیں دو پد کاریکارنی کے جو کہ ایک ایک نومینیشن آیا تھا وہ نیرویرو ایک طرح سے الیکٹ ہو چکے ہیں باقی نو پدوں کے لئے صبح ساڑھے نو بجے سے چناؤ کی پرکریاں یہاں پر چل رہی ہے 39 کنڈیڈیٹس ان نو پدوں کے لئے چناؤی میدان پر ہیں مدگلنا اور ریزلٹ کا کیا اس بار ہے چونکہ ایک دن بعد آ رہا ہے ایسا بھی شاید مجھے لگ رہا ہے پہلی بار ہی ہوگا پہلی بار ہم کر رہے ہیں چونکہ پولنگ ہمارے مددادہ کافی ہو چکے ہیں اور مدگلنا میں رات کے کافی دیر ہو جاتا تھا اس لئے ہم نے اس بار نیکس دے کل 28 تاریخو صبح 10 بجے سے یہاں پر مدگلنا پرارم ہوگی اور اس کے بعد سام کو 3-4 بجے تک امید ہے کہ اس کے نتیزے آ جائیں گے 28 فروری کو 3-4 بجے کے قریب نتیزے آ جائیں گے اور اس بار جو مددان ہے آپ نے باہر کی تصویریں دیکھئے ہیں خاص طور پر کافی اتصا ہے عدیقش و عدیقش اور تمام پدوں کے لیے اس بار یہاں پر مددان کی پرکریاں جاری ہیں سویگ نشان چوہن کے ساتھ روی کا انترہ ایپی گنگا دہرہ دو تو میرے ساتھی روی کی تھوڑی دیر پہلے کی ریپورٹ آپ نے دیکھی اب چلی آپ کو سیدھے گراؤن پر لے چلتے روی جڑ چکے ہیں میرے ساتھ روی نو پد بتائے جا رہے 49 پرتیاشی ہیں جو میدان میں ہیں کس طریقے سے ووٹنگ کی پرکریاں آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ شام کو پانچ بجے تک ووٹنگ کی پرکریاں چلتی رہے گی ووٹنگ پانچ بجے ختم ہوگی کیا جانکاری اس وقت دیکھیں سب سے بڑی بات اور اچھی بات تو یہ ہے کہ بہت برچڑ کر جو ہے جو یہاں پر مددان کر رہے ہیں میں تصویریں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس وقت کوڑ پریشر کے باہر کی ہیں یہاں پر جو ہے کیونکہ اگر بات کی جائے تو 3488 ایسے مددان کر رہے ہیں اور ادرکشپد پر جو ہے بہت جو اچھے فائٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ تین پرتیاشی ادرکشپد پر میدان میں ہیں جو پادیشپد ہیں اس میں چھے لوگ اس وقت جو ہے اپنی قسمت آزمار رہے ہیں تو بڑی سنکھیا میں بڑھ چڑھ کر یہاں پر سبھی مددان کر رہے ہیں اور جو اپنے اپنے جو پرتیاشی ہیں ان کے لئے اگر باہر کے تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر سبھی اپنے پرتیاشی کے پکش میں ووٹ دینے کی سب سے اپیل کر رہے ہیں دیکھیں ایک لمبی لائن یہاں پر لگی ہوئی ہے جن کے جو پرتیاشی ہیں وہ ہاتھوں میں ان کے پیپر لیے ہوئے ہیں ان کے فوٹوز لیے ہوئے ہیں اور جو بھی یہاں پر مددان کرنے آ رہے ہیں ان کے لئے بتا رہے ہیں کیونکہ اس بار جو بار ریسٹریشن کا چناؤ ہوئے کافی مہتوپون بھی ہے کیونکہ یہاں پر لگاتا لمبے سمجھ سے منمہ کندوال ادرکش رہے لیکن اس بار وہ چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ایسے میں اگر بات کی جائے تو نو پتوں پر چناؤ ہو رہا ہے انچالیس پرتیاشی اس وقت چناؤ میدان میں ہے اس میں ادرکشیں اپادرکشیں سچیو سہ سچیو لائیبریرین آڈیٹر اس طریقے کئی پت ہیں جن پر چناؤ مددان یہاں پر چل رہا ہے ایک خاص بات اس وقت یہ ہے کیونکہ جب بھی بار ریسٹریشن کے چناؤ ہوئے ہیں تو جس دن مددان ہوتا ہے اسی دن اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے مدگڑنا ہوتی ہے لیکن اس بار اگلے دن یعنی کی کل 28 فروری کو یہاں پر مدگڑنا ہوگی اور کل ہی یہاں پر تقریباً تین بجے تک جو ہے تمام جو ریزلٹ ہیں وہ گوشت کر دیے جائیں گے تو ایک اچھی سنکھیا میں ایک بڑی سنکھیا میں جو مدداتا ہے وہ یہاں پر مددان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کافی لمبی سنکھیا بھی ہے ابھی ڈیڑھ بجے سے دو بجے تک جو ہے مددان نہیں ہوگا لنچ ٹائم رہے گا اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ صبح سے ہی کیونکہ ساڑھے نو بجے سے مددان شروع ہوا تھا اور یہ پانچ بجے تک چلے گا تو یہ پوری پرکریاں جو ہے یہاں پر جاری ہے اور جو بھی یہاں پر سرکشہ بیوستہ کی بھی پورے انتظامات کیا گئے ہیں باہر پولیس کو بھی تینات کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو یہاں پر اچھی سنکھیا میں جو مدداتا ہے وہ یہاں پر مددان کرنا چاہتے ہیں اپنے پرتیاشی کے پکش میں اور جو تمام جو پرتیاشی ہیں وہ یہاں پر ہیں کیونکہ پد نو ہے لیکن نو پدوں پر اس وقت جو 49 پرتیاشی اس وقت چناؤ میدان میں دکھائی دے رہے ہیں تو باہر دیکھیں کس طریقے سے اتصا ہے اگر یہ تصویر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہاتھوں میں لیے وے جو بھی یہاں پر پرتیاشی آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے یہاں پر اپنے پرتیاشی کے پکش میں چناؤ میں جو ہے اس کو ان کو مد دینے کے لیے یہاں پر تمام لوگ جو یہ اپیل کرتے ہوئے باہر دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ایک تصویر ہے جو کہ کس طریقے سے پورے ایک ویوستہ کی گئی ہے اور یہاں پر جو بھی لوگ یہاں پر اندر آ رہے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں کہ ان کے پکش میں وہ مددان کریں تو کافی مہتوکون باریسٹویشن دہرادن کا یہ چناؤ ہوتا ہے اور یہی وجہ بھی رہی کہ آج جو ہے صبح سے ہی مددان یہاں پر چل رہا ہے اور دیکھیں دولوں طرف اگر آپ دیکھیں گے چاہیے ادھر کی تصویر ہو جو بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ یہاں پر جو ہے تمام ایسے پدھ ہیں جن پر کی مددان ہونا ہے بلکہ دیکھیں تمام لوگ سے میں بات کر لیتا ہوں بتائیں کس طریقے کا اتصا ہے آج آپ لوگ بہت اتصا ہے ہمارے اندر کیونکہ الیکشن ٹائم پہ ہو رہا ہے اور بہت ہی مزا آ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے سر کافی اچھے وٹر سے جیتے ہیں اپنے اپنے پرتیشی کے پدھ میں مددان کی اپیل ہے کچھوہ لوگوں سے بات کرتے ہیں کس طریقے کا اتصا ہے اس بار دیکھنا کوئی ملا ہے کیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ خاصا بھیڑے کچھ 388 جو مددات ہے جی بلکل یہ ہمارے سنسطہ کا چناؤ ہے اور اس سنسطہ کو اچھے نیتا کی ضرورت ہے اس بہت مہتوپون سوال یہ ہے کہ کتنا مہتوپون رہتا ہے آپ لوگوں کے لئے خاص طور پر یہ چھوڑے سر بہت ہی زیادہ مہتوپون رہتا ہے کیونکہ ہم لوگ سر کو سپورٹ کر رہے ہیں جوائنٹ سیکیٹری کے لئے اور ہمیں بھروسہ ہے کہ سر جیتیں گے کیا کیا امیدیں رہتی ہیں اپنے جو یہاں پر جیت کر جو پرتیاشی آتی ہیں سر ہمیں امید رہتی ہے کہ ہم وکیلوں کے لئے کچھ ادھائیں ہوں میڈیکل، انسورنس اور ہمارے پروٹیکشن کے لئے بھی اکسر پر یہ ہے کہ اگر وکیلوں کے لئے دیکھا جائے جگہ کی ایک بڑی سمجھ سے ہوتی ہے آپ لوگ کتنی امیدوں کے ساتھ مکھیت چیزیں کیا کیا رہے سر ہم چاہتے ہیں کہ چیمبرز اچھے سے بنے جسے بہت زیادہ وکیل ہیں تو زیادہ زیادہ چیمبرز ملنے چاہتے ہیں تاکہ جو کلائنٹس آتے ہیں ان کو فیسیلٹیز پروائیڈڈ ہو زیادہ سپیس ملے بلکل دیپا دیکھئے کیونکہ خاص طور پر دہردون کے بار اس ویڈے سے مہتفون ہوتے ہیں بہت ساری ایسی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ پرتیاشیوں سے ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں پوری طریقے سے یہاں پر اتتا ہے جو کہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت ساری امیدیں ہیں چیمبرز کو لے کر ہیں کیونکہ یہاں پر دہردون میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور لیکن جگہ کی بہت کمی رہتی ہے اور یہ بھی تمام جو مانگے ہوتی ہیں اور جو سمجھ سے جو ہے سمجھیاوں کا نستارار ہو سکے اچھے وکیل یہاں پر آئے اچھے لوگوں کو موقع مل سکے تو یہ تمام چیزیں اور یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کا ایک جو بڑا حصہ اور جو ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور روی ادھاکش پتھ کو لے کر بھی آپ نے کہا کہ منموہن کندوال لمبے وقت تک یہاں پر ادھاکش رہے اس بار بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ میدان میں نہیں ہے لیکن ادھاکش پتھ کو لے کر لڑائی دلچسپیا پر ہو چلی ہے شام کو پانچ بجے تک انتظار کرنا ہوگا پانچ بجے تک بوٹنگ اور پھر کل کا انتظار جب نتیجے ہمارے سامنے ہوں گے شکریہ روی پوری جارت کریں اب آگے بڑھیں اترکن میں چار دھا میاترہ کے دوران بی آئی پی درشن کے لیے اب شلک لگے گا اور اس کے لیے بدری کے دار مندیر سمیتی نے تیاری پوری کر دی ہے دیو بھومی اترکن میں 22 اپریل سے چار دھا میاترہ کے شروعات ہو رہی ہے اس بار یاترہ میں بھاری سنکھے میں شردھالووں کے آنے کی سمبھاو نہ ہے کیونکہ صرف 6 دنوں میں ہی تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ شردھالووں نے آن لائن ریجسٹریشن بھی کرا لیا ہے اس آدھار پر دیکھا جائے تو یہ سنکھے پچھلے سال کی تلنا میں کافی زیادہ ہو سکتی ہے وہیں اس بار یاترہ میں کئی نیم بدلنے کی تیاری بھی ہے جس میں اب چار دھا میاترہ میں بینا فیز کے وی آئی پی درشن نہیں کر پائیں گے اس کے لیے بدری کے دار مندر سمیتی نے ہوم ورک بھی پورا کر لیا ہے سمیتی نے دیش کے چار پرتشت مندروں کا ادھیان کیا ہے تیروپتی بالا جی ویشنو دیوی مہاکال اور سومنات مندر کے پربندھن اور ویوستہ کا ادھیان کیا گیا ہے دراصل چار دھا میاترہ میں کافی وی آئی پی درشن کے لیے پہنچتے ہیں اور وی آئی پی درشن سے ویوستہ پر اثر پڑتا ہے اسی لیے وی آئی پی درشن پر فیس لگانے کا فیصلہ لیا گیا ہے وی آئی پی درشن پر بھی سلک لیا جاتا ہے اور تیروپتی جی میں جیسے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو بھی وی آئی پی درشن ہوتے ہیں وی آئی پی آتے ہیں ان سے پانسو روپیہ لیا جاتا ہے سلک کے روپ میں تو اسی پرکار سے ہم بھی پریاث کر رہے ہیں اور بیچار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر بھی کدار ناجی میں بدری ناجی میں بھی لگاتار وی آئی پی اور وی آئی پی جو درشنارتی ہوتے ہیں ان کی بڑی تعداد ہوتی ہے تو ہم بھی پریاث کر رہے ہیں کہ کچھ سلک کا نردھارن ہم بھی کریں دیش کے چار پرتشتت مندروں کا جو ادھیان سمیتی نے کیا ہے اب اس کے آدھار پر ایسو بھی تیار کی جا رہی ہے اس میں وی آئی پی درشن پر شلک لگانے کے ساتھ ساتھ مندروں میں آنے والے چڑھاوے کی کاؤنٹنگ کی دیوستہ کی جائے گی پدرینات اور کدارنا دھام میں وی آئی پی بڑی سنکھیا میں درشن کے لیے پہنچتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود کو وی آئی پی بتا کر آسانی سے درشن کر لیتے ہیں لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا ادھار سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق بی آئی پی درشن کے لیے بات سو سے ایک ہزار روپے چکانے ہوں گے اور اس کی باقاعدہ رسیت ہی کٹے گی اترہ کن میں چار دھام یاترہ کے دوران اس بار بی آئی پی درشن پر سلک لگانے کی تیاری ہے بدری کے دار مندر سمیتی نے اس پر ہومبرک پورا کر لیا ہے کیونکہ بدری کے دار مندر سمیتی کی چار ٹیمیں الگ الگ مندروں کا ادھین کر کے لوٹ چکی ہے سوٹروں سے ملی جانکاری کے دار پر ان مندروں میں جو ویبستہ ہے اس میں پانچ سو روپے سے لے کر ہزار روپے تک کا سلک بی آئی پی درشن کے لیے لگا جاتا ہے لیکن اس بار یہاں بھی یہی ویبستہ لاغو ہو سکتی حالانکہ اس پر ابھی بدری کے دار مندر سمیتی کو انتیم نینہ لینا ہے اور کتنا سلک لگایا جانا ہے اس پر بھی آقلن کیا جانا ہے لیکن اتنا آجا سکتا ہے جب بی آئی پی درشن ہوتے ہیں تو جو عام لوگوں کو دکتیں ہوتی تھی وہ اس بار نہیں جھیلنی پڑیں گی کیونکہ بی آئی پی درشن کے دوران تمام لوگ آتے تھے اور وہ درشن کر کے نکل جاتے تھے اس سے عام لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اس بار چار دھام یاترہ پر بی آئی پی درشن جو بھی کرنے جائے گا انہیں سلک دینا ہوگا اور بقاعدہ ٹوکن نمبر ملے گا اگر اس کے ساتھ ہی وہ درشن کر پائیں گے دردون سے اپنے سہو کی کرشٹپا لورینس کے ساتھ پنکر جانا اے بی پی گنگا ادھرکن میں جلد درزہ پرابت منتریوں کی لسٹ جاری ہو سکتی ہے سیم پوشکر سنگھامی اور سنگتھن کے نیتاؤں کے ساتھ رائک شماری میں لسٹ فائنل ہو گئی ہے جس کے بعد قیاس لگائے جارے ہیں کہ جلد ہی درزہ پرابت منتریوں کی لسٹ جاری ہو سکتی ہے سچی والے میں گوپن ویبھاگ درزہ پرابت منتریوں کی نیوکتی کی لسٹ جاری کر سکتا ہے اور بھاشپا کے سینئر کارکرتاؤں کو درزہ پرابت منتری بنایا جا سکتا ہے یہ جانتاری مل رہی ہے پہلی لسٹ میں ان ورشت کارکرتاؤں کو شامل کیا کیا ہے جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے تو اس کو لے کر فائنل لسٹ تیار ہو چکی ہے اب جاری کبھی بھی کی جا سکتی ہے یہ جانتاری مل رہی ہے درزہ پرابت منتریوں کی سوٹی فائنل ہو چکی ہے گوپن ویبھاگ جلد ہی درزہ پرابت منتریوں کی لسٹ جاری کرے گا سرکار سنگتن میں رائک شماری اس کو لے کر ہو چکی ہے 50 سال سے اوپر عمر کے ورشت بھاشپا کارکرتاؤں کو اس میں موقع مل سکتا ہے اور آئیے تفصیل سے آپ کو بتائیں سرکار اور سنگتن کے بیچ رائک شماری اس کو لے کر ہو گئی ہے جلد آئے گی درزہ دھاریوں کی لسٹ اور جلد ہی درزہ پرابت منتریوں کی لسٹ جاری ہو سکتی ہے یہ خبر ہے سچی والے میں گوپن ویبھاگ نیوکتی لسٹ کرے گا یہ خبر بھاجپا کے ورشت کارکرتاؤں کی نیوکتی ہونی ہے پہلی لسٹ میں 50 سال سے اوپر عمر کے جو کارکرتاؤں ہیں ان کو موقع ملے گا یہ کہا جا رہا ہے اور دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر کاؤنڈاون ایک طریقے سے چل رہا ہے کبھی بھی درزہ پرابت منتریوں کی سوٹی جاری ہو سکتی ہے گوپن ویبھاگ یہ سوٹی جاری کرے گا اس کو لے کر سرکار اور سنگتن اسطر پر چرچہ منتھن سب ہو چکا ہے لسٹ بھی تیار ہے اب جاری اس کو کی جا سکتی ہے کبھی بھی دیرادون سے خبر ہے منتری سانگصدوں اور پرباری سچیووں کو سی ایم دھامی کے نردیش ہے زلو کے پرواز پر جانے کے لیے سی ایم نے نردیش دیا ہے یوشناو کو لے کر زلو میں جائیں گے منتری سانگصد اور پرباری سچیو سرکاری یوشناو کو جنتہ کے بیچ وہ لے کر کے جائیں گے یہ نردیش ہے یہ بڑی جانکاری ہے منتری سانگصدوں اور پرباری سچیووں کو نردیش دیا ہے ہم لوگوں نے پتچیس دسمبر سے چوپال کا کارکرم اور گرام سباہ استر پر جا کر سمباد کے کارکرم پرارم بھی کیے ہیں اور کارکرم کریابنین دیواز اب چیٹ سے اس کی روپریتہ بنا رہا ہے سچی گنلی اور ماننی منتری گنلی ہمارے سبھی جانکتنی گن اور ماننی سانسدوں سے بھی ہم نے اندروت کیا ہے کہ وہ ابھی تو ہمارے سنگتن کی یوزنہ اس یوزنہ کے ادرو اپنا سمیہ دے کر سبھی لوگ جائیں گے اور منزل پر سبھی سنباد کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں سے جو سجاؤ آئیں گے اور جن پر کام کرنا ہے جہاں پر ضرورت ہے اس ضرورت کے انروپ سبھی باتیں جب آجائیں گے دیرادون سے اگلی بڑی خبر ہے خنن مافیا اوپر سی ام دھا بھی سخت دکھائی دے رہے ہیں ڈیجی پی کو طلب کر دیئے سخت نردیش سی ام نے عوید خنن میں سپاہی پر ٹریکٹر چڑھانے کا ماملہ یہ ہے جل سے جلد آروپیوں کی گرفتاری ہو یہ سی ام نے کہا کہ دیرادون کینٹ تھناکشیتر کا یہ ماملہ کہ جہاں پر عوید خنن میں سپاہی پر ٹریکٹر چڑھا دیا کیا تھا اسی ماملے کو لے کر سی ام ناراض دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جل سے جلد اس ماملے میں آروپیوں کی گرفتاری کریں ڈیجی پی کو طلب کیا اور ان کو سخت نردیش سی ام دھامی نے دیئے ہیں خنن مافیا اوپر ان کا سخت ایکشن شروع ہونے والا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جل سے جلد اس ماملے میں جو بھی آروپی ہیں ان کو پکڑا جائیں ان کی گرفتاری ہو دیرادون کے کینٹ تھناکشیتر کا یہ ماملہ ہے خنن مافیا اوپر ان کو لے کر سی ام دھامی گم بھیر ہوتے میں دکھائی دے رہے ہیں سخت رویہ اپناتے ہوئے ڈیجی پی کو بھی ان کو نے کہا ہے کہ آپ اس ماملے میں جل سے جلد جو بھی آروپی ہیں ان کی گرفتاری کو سنشک کریں اوید خنن کے ماملے میں سپاہی پر ٹریکٹر چڑھانے کا یہ ماملہ دیرادون کے کینٹ تھناکشیتر کا یہ ماملہ ہے جہاں پر اس کے بعد کئی سارے سوال بھی کھڑے ہوئے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خنن مافیاوں کی اترا کھنڈ میں بھی شامت آئے گی اترکاشی سے خبر ہے جہاں گاجنہ پٹی کے سیری گاؤں میں گرامینوں نے فیصلہ لیا ہے کہ اب شادی ویوہ کے علاوہ کسی بھی سماروں میں شراب نہیں پلایا جائے گا شادی ویوہ میں اگر کوئی آئوجک شراب پروستے میں پائے گیا اس پر اب 51 ہزار روپے کا ضرمانہ لگایا جائے گا یہ بڑی خبر اترکاشی سے ہے گاجنہ پٹی کے سیری گاؤں کا اماملہ بتایا جا رہا ہے گرامینوں نے مل کر کے فیصلہ لیا ہے کہ اب شادی ویوہ کے علاوہ کسی بھی سماروں میں شراب کسی کو بھی نہیں پروستے میں پلایا جائے گا اور شادی ویوہ میں اگر کوئی آئوجک شراب پروستے میں پائے گیا تو اس پر ضرمانہ بھی تائی کیا کیا کے اس پر 51 ہزار روپے کا ضرمانہ لگایا جائے گا اور اسی پر میرے ساتھی دگبیر جوٹ چکے ادھک جانکاروں کے ساتھ دگبیر اترکاشی کا سیری گاؤں بتایا جا رہا ہے جہاں کے گرامینوں نے فیصلہ لیا ہے کہ شراب نہ پروستے میں جائے اس کو لے کر 51 ہزار کا ضرمانہ لگایا جائے گا اگر ایسا کوئی پائے جاتا ہے ڈیٹیلز بتائیں ڈیٹیپا آپ کو بتا دوں جو بھائینا چھتے پٹی کے جو سیری گاؤں ہیں وہاں کے جو جنپرتوں جی بھی ہیں سبھی لوگوں نے ایک افیت ہو کر ایک بیٹھک کی ہے اور بیٹھک میں یہاں میں نے لیا گیا ہے کہ جو سادی سماروں ہوتا ہے اور چورا کرم سنسکار ہمیں کارکرم ہوتا ہے جس طرح سے سماج میں جو اس طرح کے ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ انہوں نے جو سراب کی جو پروسی جاتی ہے اس کا بیروت کیا ہے بیروت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جو سادی بیاں میں سراب چلتی ہے سراب سے جو نو یوہ ہے وہ کافی بری نصے کی لپنے جا رہے ہیں تو کہیں گے جنپردیدی نے اہل کوئی قدم اٹھایا تو جس کے لئے کر جو کی سبھی جنپردیدی ایک ہو کر وہ یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ نصے کے پرکی مہین چھوڑی جائے اور جب یہ سادی سماروں میں کوئی پروار اگر اس کی بیریت جاتا ہے تو اس پہ گیارہ ہزار روٹا چرمانہ لگائے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ آپ کا دیکھ بیر پوری جان کاری کے لئے رامنگر سے اگلی خبر رامنگر کے کارویٹ نیشنل پارک میں بنے ریسکیو سینٹر میں پانچ باغ اور ٹیم لیپٹ کا علاج چل رہا ہے مگر حیرانی والی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس ریسکیو سینٹر کی شیبھانتک منظوری نہیں مل پائی ہے اس ریسکیو سینٹر کی پی اے موڈی کی خوشنا کے بعد اس کو بنایا گیا ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اس کے سنچالن کے لئے ابھی بھی پرمیشن کا انتظار وہ کر رہے ہیں حیرانی اس بات کو لے کر کہ بغیر پرمیشن کے ریسکیو سینٹر میں جانوروں کا علاج یہاں پر کیا جا رہا ہے انپرسپل پروول آنے کے بعد ہی اس میں کارپرارم ہوا تھا اور ابھی کتیپ سنچودن اس میں کے کرم میں ایک پرستاؤ سیزر ڈے کو پرستت کیا جا چکا ہے جس کے کرم میں کارویٹ پکشت موسیقی